جتنا جس کے دل میں ایمان ہوگا جتنا جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی اُدھرے ہی اس پر حالات بھی زیادہ ہوں گے ایک بات آپ کو بتاؤں بڑی دوپ بری داستان ہے حضرت ابو قرآن علیہ وآلہ وسلم حدیث کے بیان کرنے والے صحابی ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھو کی وجہ سے اتنے پریشان اتنے پریشان کہ آپ کے ادھر بیٹھنے کی امت نہیں آپ لیٹے ہوئے آپ لیٹے ہوئے بھوک نے اتنا پریشان کر دیا میرے پیارے دوستو آج اللہ نے ہمیں ہزاروں رحمہ نے کھلائی ہے ارے آپ کے شر میں کوئی گریب کا گئے ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں کچھ نہ کچھ کھانے کو نہ ہو ایک صحابی آئے حضرت ابو حرہ فرماتے ہیں ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی کی یہ حالت دیکھی اور اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی ارے آپ اتنے پریشان کیوں ہیں ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی مجھے بھوک نے پریشان کر دیا ہے مجھے بھوک نے پریشان کیا ہے وہ صحابی کے آنکھوں میں آسو کے قطرے تھے کون اللہ کے نبی کی ایسی حالت کو برداشت کرے آج ہم کسی کا مور اوف دیکھتے ہیں تو پوچھنے ہیں بھائی کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ بیمار کو نہیں ہے آپ کو خانہ تو وقت پر مل گیا ہے بہت سے ذکر کرنے والے حضار پشتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی ہے جن کی شام تو اتنی اچھی ہے وہ صحابی نے جب پوچھا اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی آپ کو تکلیف فرمایا ہاں صحابی بھوک کی وجہ سے بیچین ہوں بھوک نے پریشان کر دیا ہے وہ صحابی اللہ کے نبی کی یہ حالت کو نہ دیکھ سکے قائم مزدوری کرنے کے لئے گئے مزدوری کر کر کچھ لوٹ پانی کے کوئے سے نکالے اور ان لوڑوں کے بدلے میں کچھ خجوریں ملی وہ مزدوری کر کے اپنی پسیلے کی کمائی اپنی محنت کی کمائی کر کر کچھ خجوریں لائے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ خجوریں پیش کی ہمارے نبی نے چونکہ قریب صحابی سے مزدوری کی تھی اور اللہ کے یہاں اللہ کے نبی کے یہاں حضرت کا حضرت زیادہ قبول ہوتا تھا مادہوں کے حضرت سے زیادہ قیمت گریب ہوں کے حضرت کی تھی اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا اور فرمایا میرے صحابی میرا خیال ہے کہ میری محبت کی وجہ سے تم نے یہ کام کیا ہے ظاہر باتیں ایسی مزدوری کون کرے گا جبکہ اللہ کے نبی کی دل میں محبت ہوگی تب ہی تو ایسی مزدوری کی ہوگی پھر ہمارے نبی سے بڑھتا دنیا میں کوئی سچا ارے بولو سچا ہے آپ کو قسم کھانے کی ضرور تھی ارے بولو نے ضرور تھی اللہ کے نبی سے بڑھتا دنیا میں کوئی سچا پھر بھی ہمارے نبی نے کیا فرمایا میرے صحابی سن لو خلائے پاک کی قسم اللہ کے نبی قسم کھا رہے حضرت پاک میں فرمایا اللہ کی قسم مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف مصیبتیں اُس تیزی سے آتی ہے جیسے پہاڑ کی چھوٹی سے کوئی نیچے گھڑے میں گر رہا ہو تو وہ کتنا تیزی سے گرتا ہے اتنا ہی محبت کرنے والوں کی طرف مصیبتیں آتی ہیں دیکھو ہرے پر نہیں آتی ہیں کبھی کبھی مصیبتیں ہوتی ہیں تو اللہ راہت بھی دے دیتا ہے لیکن میرے پیارے دوستو مصیبتیں آئے تو یہ نہ سمجھو کہ ہم نماز پڑھتے تھے پھر بھی ہم پر حالات کیوں آگئے ہم روزہ رکھتے تھے پھر بھی ہم پر حالات کیوں آگئے حالات تو کچھ دنوں کے لیے ہے اصل عیس و عصر تو جنرل میں ملے گا کہو بھی شاہدنا کب ملے گا جبکہ دل میں ایمان کی حقیقت کو پیدا کرو گے اور اللہ کے رسول سے سب چاہشت کو پیدا کرو گے